تو یہ ہندو کے جتنے بھی گھر ہیں ان کا بڑا ہے اس کا نام ہے گردھاری جی تو ہم جس ٹائم ان کی ویڈیو بنانے لگے تھے تو یہ رونے لگ گئے تھے تو ابھی بھی دیکھیں تو آنسوں آ رہے ہیں ان کے آنکھوں سے بلکل آنسوں آ رہے ہیں آج میں آپ کو دکھاؤں گا ہندو ویلیج ان پاکستان یہاں پر ہندو کمیونٹی کیسے رہتی ہے اور ان کی رہن سے ان کیسے ہیں وہ آج ہم آپ کو دکھانے آئے ہیں یہ ان کا سامنے ایک مادہوس ہے جو بلکل مٹی کے ساتھ بنایا ہوا ہے یہ انکل جی ہیں ان کا گھر ہے جو مٹی کے ساتھ بنایا ہوا ہے اور یہ جو رکشہ کھڑا ہوا ہے اس پہ پانی لے کر آتے ہیں اچھا اس پہ پانی لے کر آتے ہیں رکشہ بے اچھا یہ آپ کا اپنا یا کسی کا ہے اچھا کسی کا ہے اور آپ پانی لے کر رہے ہیں پھر آپ ان کو واپس ہی کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس انکل کا گھر ہے دونوں کمرے مٹی کے ساتھ بنائے ہوئے بلکل کچھے ہیں اور دوسری سیٹ بر آپ کو میں ادھر ان کا کچن دکھا دوں جہاں پر یہ کھانا بناتے ہیں یہ ان کا کچن ہے اور یہاں پر یہ چار پائیاں رکھی ہوئی ہیں جہاں پر رات کو یہاں پر سوتے ہیں آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان کا ہندو کا ویلیج آپ نے ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے ان کا کچن بنا ہوا ہے جہاں پر کھانا بناتے ہیں یہاں پر دو چولے بنائے ہیں ایک میں روٹی لگاتے ہیں دوسرے میں سالن بناتے ہیں اس سیڈ بر اگر دیکھیں تو یہ ان کی ٹوکا مشین ہے ٹوکا مشین یہ جیسے جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں تو اس میں ہاتھ پر کٹائی کرتے ہیں ہاتھ پر کٹائی کر کے جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں تو اس طرح بھی یہ کچن کا بہر سمان رکھا ہوا ہے یہ سامنے دیکھیں بلکل ایک اوپر بمبو دیئے ہوئے ہیں کچھا بلکل بنایا ہوا ہے نیچے یہاں پر کھانا بناتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی سہولیات نہیں ہے یہ ان کے جانور ہیں جو انہوں نے 50% پر لیے ہوئے ہیں جیسے ان کے بچے ہوتے ہیں تو یہ ان کو جو ہے واپسی کرتے ہیں کچھ پیسے لے لیتے ہیں اسی طرح ان کا گزر سفر ہو رہے ہیں یہ دو انکل ہیں دونوں کا ہندو برادری سے تعلق ہے تو یہ یہاں پر پاکستان میں بہت ہی عرصے سے رہتے ہیں ان کا بچپن بھی یہاں پر گزرائے ابھی ان کی اوور ایجج ہو گئی ہے تقریبا یہ تقریبا 45-50 سال ان کی عمر ہوگی تو یہ یہاں پر ان کے جو ہے مٹی کے مکانات بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر کافی عرصے سے رہتے ہیں ان کی کیا مشکلات ہیں آج ان سے بھی پوچھتے ہیں اچھا کیسے ہیں بابا جی ٹھیک ہیں ٹھیک ہے شکریہ اچھا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر رہتے ہوئے اچھا یہاں پر سو سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے اچھا تو آپ یہاں پر زبان کون سی بولتے ہیں پنجابی سرے کی سندھی کون سی بولتے ہیں مادری بولتے ہیں مادری آپ کی جو مطلب ہندو کے ہوتی ہے وہ ہی بولتے ہیں اچھا مطلب جیسے بھی جہاں پر بھی کام آپ کو ملتا تھا وہ ہی کر لے آپ کے بیٹے کتنے ہیں دو بیٹے ہیں بیٹیاں بیٹیاں بھی دو ہیں وہ شادی شدہ ہیں بیٹیاں اور بیٹے بھی شادی شدہ تو وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا الگ رہتے ہیں ادھر ساتھ ہی رہتے ہیں ابھی کوئی کام کر رہے ہیں یا نہیں یہاں ہوں کڑک بٹنگا اچھا گندم کی کٹائی ہو رہی ہے تو گندم کٹنے گئے ٹھیک ہے تو آپ کے کوئی مشکلات ہے یہاں پر یا کوئی کیا ہے پانی کی سہولت ہے یا نہیں ہے پانی بہت دی پانی آپ کو بڑی مشکل سے یہاں پہ ملتا ہے نیچے والا پانی نیچے ہے یا آپ نیچے والا پانی کڑوہ ہے میٹھا نہیں ہے اچھا تو آپ یہ پانی کدر سے لے آتا ہے پھر مطلب تقریباً دس کلو میٹر دور ہے دس کلو میٹر یہاں سے دور ہے وہاں سے پانی لے آتا ہے یہ پھر پانی یہ کھوتے پہ لے رہے تھے ڈنکی پر یہ کھوتے پہ لے آتے ہیں دو ٹیم لے آتے ہیں شام کو شام کو بھی لے آتے ہیں اور صبح کو بھی لے آتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کی عمر کتنی ہوگی ہے عمر ساٹھ سال سے اوپر ہے آپ کی عمر اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا تو یہ جو بابا جی ساتھ میں بیٹے ہیں یہ آپ کے کیا لئے ہیں یہ آپ کا بڑا بھائی ہے یا چھوٹا چھوٹا آپ سے چھوٹا ہے اچھا یہ جو ہندو کا ویلیج ہے یہاں پر سارا گاؤں ہیں جو یہ ساتھ میں جتنے بھی گھار بیٹھے ہیں ان کے بڑے آپ ہیں تو آپ کا کیا نام ہے گردھاری 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 جی آپ کا نام ہے تو آپ یہاں اس گاؤں کے بڑے ہیں اچھا آپ کے ہندو برادری اور کس جگہ پہ بیٹھی ہے ہر جگہ ہے سارے جتے پینڈے گئے مطلب آپ کے پاکستان میں ہندو زیادہ بیٹھے ہیں ہر جگہ پہ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ زمینیں آپ کی اپنی ہیں یا زمینداروں کی ہیں اچھا آپ محنت مزدوری کرتے ہیں یہ جو جس زمین میں آپ بیٹھے ہیں یہ آپ کی اپنی نہیں ہے اچھا جس کے پاس کام کرتے ہیں ان کی زمین ہے تو یہ ہندو کے جتنے بھی گھر ہیں ان کا بڑا ہے اس کا نام ہے گردھاری جی تو ہم جس ٹائم ان کی ویڈیو بنانے لگے تھے تو یہ رونے لگ گئے تھے تو ابھی بھی دیکھیں تو آنسوں آ رہے ہیں ان کے آنکھوں سے بلکل آنسوں آ رہے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو آنسوں بلکل آئی جا رہے ہیں اچھا آپ کیوں رو رہے ہیں جوانی یاد آ گئے اچھا اب بڑاپا جیسے آ گیا ہے تو آپ کو جوانی یاد آ رہی ہے کیسے گزاری گزری اچھی گزری ہے سارے گھر کے جو تھے جیسے آپ کے بھائی بھی ہوں گے وہ بھی آپ بزرگ ہو گئے ہوں گے ان کی بھی یاد آتی ہو گی علاوہ کیا کہنا چاہتے ہیں اچھا اچھا آپ رو اس وجہ سے رہے تھے کہ آپ کی ابھی عمر زیادہ ہو گئے تو جوانی کو یاد کر رہے تھے ٹھیک ہے اچھا تو یہ اس وجہ سے رو رہے تھے جوانی کو یاد کر کے زہر بات ہے جوانی تو جوانی ہوتی ہے جب بڑھا پا آتا ہے تو کچھ بیماریاں بھی آ جاتی ہیں کچھ حالات بھی ایسے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے بابا جی رو رہے تھے باقی ان کو کوئی مشکلات نہیں ہے بچے خیال رکھتے ہیں آپ کا اچھا 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 ہے کہ ابھی آپ کے بھائی وغیرہ بہنیں ہوں گی آپ ہی بس رہتے ہیں ابھی باقی ہیں اور کوئی بھائی بہن بھائی کوئی گھار ہے پرلا گھار ہے اچھا اچھا یعنی کہ جب ایک انسان ایکنی سائی زندگی گزار لی ہے ساتھ تو دو سیار بنتے ہوں گے بھائیوں کا ساتھ ہوگا اب نہیں ہوں گے تو وہ محسوس ہوتے مجھے لگتا ہے وہ چیز دل میں آ جاتے کہ یہ جب انہوں نے triste ہے یا مالکوے نہیں اٹھا موسیقی